سنایے لئے سبق سنایے لئے ساتھ موسیقی 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 لام یجلووز لن يجلووز لن يجلووز لن يجلووز لن تجلووز لن يجلووز لن يجلووز لن يجلووز لن يجلووز لن يجلووز لن يجلووز لا تجلووز لا تجلووز لن يجلووز لا تجلوز لا تجلوزا لا يجلوزنا لا اجلوز لا نجلوز اجلوزا کا معنی ہے بشتاب رفتن بھئی تیزی سے چلنا تیزی سے جانا اچھا بھئی سلاسی مزید فی کے ابواب ختم ہو گئے بھئی سلاسی مزید کے بھئی سلاسی مجرد کے چھے ابواب تھے اور سلاسی مزید فی کے بارہ ابواب تھے وہ ختم ہو گئے آج ہم رباعی شروع کریں گے بھئی اگلا باب لکھئے بھئی اوپر لکھ لیجئے رباعی مجرد ابواب رباعی مجرد ایک ہی باب ہے رباعی مجرد کا بس رباعی مجرد اوپر لکھ دیجئے باب رباعی مجرد نیچے لکھئے بھئی بیدان کے رباعی مجرد رایق باب مشہور است بیدان کے رباعی مجرد رایق باب مشہور است بروزن فعل لا يفعللو فعللتن بروزن فعل لا يفعللو فعللتن گولتا ہے آخر میں بھئی مستر کے آخر میں فعل لا يفعللو فعللتن چون ادح رجاتو غلطانیدن چون ادح رجاتو حا ہے بھئی حقے والی چون ادح رجاتو غلطانیدن غلطانیدن کا معنی ہے لڑکانا بھئی لڑکانا سمجھے بھئی پہاڑ پر سے کوئی پتھر لڑکانا اوپر سے گرانا جی جی گران لکھئی دح رجی دح رجی دح رجتن دح رجی دح رجتن دح رجی دح رجتن فهو مدح رجن و دح رجی دح رجتن و دح رجی دح رجتن فذاک مدح رجن لم يدح رج لم يدح رج لم يدح رج لم يدح رج لا يدح رجو لا يدح رجو لا يدح رجو لا يدح رجو لن يدح رجا لن يدح رجا لن یدحرج لن یدحرج الامر منہ دحرج لتدحرج لیدحرج لیدحرج والنہی عنہ لاتدحرج لاتدحرج لا تدحرج لاتدحرج لا یدحرج لا یدحرج لا یدحرج لا یدحرج والظرف منہ مدحرج مدحرجانی والظرف منہ مدحرج مدحرجانی لکھ لیا بھئی جی گردان مکمل ہوئی بھئی سمجھے یہ باب دحرجہ ہے بھئی یاد رکھیں اسی باب سے نخت کا باب آتا ہے بھئی اسی سے نخت کا باب بس ملتن اور حاو قلتن اسی سے آتا ہے بھئی بس ملتن اور حاو قلہ بھئی حا ہے اور قاف دو نقطوں والا حاو قلتن بس ملیو بس ملو بس ملتن اسی طرح حاو قلیو حاو قلتن میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی نخت کسے کہتے ہیں نخت کا عربی لغوی معنی ہے عربی کے اندر تراشنا اور اسطلاح میں کہ ایک پورے جملے کو مختصر کر کے ایک سیغہ بنا لیا جائے ایک باب بنا لیا جائے بھئی اور یہ میں نے بتایا تھا قول کے معنی میں ہوتا ہے تو بس ملہ کا معنی ہے قال الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح حاو قلہ کا معنی ہے قال لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ بس ملہ کا کیا معنی ہوا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حاو قلہ کا کیا معنی ہوا قالا یا قال الرجل لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ میں آیا بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا یہ جو گردانیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو سرفے صغیر کہتے ہیں بھئی یہ مختصر ہے ہر گردان سے ایک ایک سیغہ ہے اس لئے اس کو سرفے صغیر کہتے ہیں اور جو ماضی کی پوری پوری گردان مزارے کے پوری پوری گردان آپ سناتے ہیں اسے سرفے کبیر کہتے ہیں بھئی کیونکہ اس میں سارے سیغے آ جاتے ہیں بھئی چلیے وَسْوَنَا حَدَهُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ حَقِقَةِ الْقَلَامُ